پورا پاکستان چلانے کا خرچہ تیس بلین ڈالر ہے لیکن اس شخص کے اکیلے کے پاس نہ تیس نہ پچاس نہ سو پورے ڈیٹھ سو بلین ڈالر ہیں اور اس شخص کا نام ہے ناظرین بل گیٹس نے ونڈوز بنائی اور بیچ سال دنیا کا امیر ترین انسان رہا لیکن اسی ونڈوز پہ کام کر کے جیف بیزوس نے بل گیٹس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور آج جیف بیزوس دنیا کا امیر ترین انسان ہے یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جیف بیزوس نے وال سٹریٹ میں جاب کی وہاں سے جاب چھوڑ کر اپنے گیراج میں بکس بیچنے کی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ لانچ کی جس کا نام ایمیزون ڈاٹ کام رکھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایمیزون ای کامرس شاپنگ کی دنیا کا سب سے بڑا نام بن گیا جیف بیزوس کی دولت کی کل مالیت ڈیڑھ سو بلین ڈالر ہے جو لوکل کرنسی میں تئیس ہزار ارب روپیوں کے برابر ہے ناظرین آج آپ وہ ساتھ چیزیں جانیں گے جس پر جیف بیزوس پانی کی طرح سوری دریا کی طرح پیسہ بہا دیتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر سیون واشنگٹن ڈی سی کا سب سے بڑا گھر دو ہزار سولہ میں جیف بیزوس نے واشنگٹن ڈی سی کا سب سے بڑا گھر پانچ سو چالیس کروڑ روپیوں میں خریدا اس آلی شان گھر میں پچیس بات روم، یارہ بیٹ رومز، پانچ لیونگ رومز، تین کچنز اور ایک آلی شان بال روم بھی ہے لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ گھر بیزوس کا پانچواں گھر ہے اس کے علاوہ جیف بیزوس کے دو گھر میڈینہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیں دو گھر بیورلی ہلز کلیفونیا میں، ایک گھر وین ہون ٹیکسس میں اور جیف بیزوس نیو یورک سینٹرل پارک میں بھی کئی فلیٹس کے مالک ہیں نمبر سکس اسپیس ٹورزم ایمیزون چلانا ہی صرف بیزوس کا پیشن نہیں ہے بیزوس کو خلائی جہازوں میں بھی خاصی دلچسپی ہے بیزوس کو اسپیس ٹورزم میں تب سے دلچسپی ہے جب وہ پانچ سال کے تھے اور انہوں نے اپولو کا مون مشن دیکھا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بیزوس نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام بلو اوریجن رکھا گیا جس کا مقصد ایک دن اسپیس ٹورزم کو عام لوگوں کی پہنچ میں لانا ہے چونکہ اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے کافی خرچہ درگار تھا اسی لیے ہر سال بیزوس اس کمپنی کو چلانے کے لیے اندازاً تین سو ارب روپے خرچ کر ڈالتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کمپنی نے ایک روپے کا منافع بھی نہیں کمایا جیف بیزوس چھٹیاں منانے کے لیے اپنے گلف سٹریم جی سکس ففٹی ای آر میں جاتے ہیں اس جہاز کی قیمت سن کر شاید آپ اتنے حیران نہ ہو لیکن اس جہاز کا اندرونی منظر دیکھ کر یقیناً آپ کو ضرور حیرانگی ہوگی اس جہاز کی قیمت ایک ہزار گروڑ روپےوں سے بھی زیادہ ہے اس جہاز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سیون ہنڈر نوٹیکل مائلز کی سپیڈ سے اڑنے کی قابلیت رکھتا ہے اور یہ بارہ ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر ری فیولنگ کے تیہ کر سکتا ہے جہاز کا انٹیریئر انتہائی عیش و عرام کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں بیزوز کے لیے ڈائننگ ٹیبل سے لے کر بزنس میٹنگ رومز بھی بنائے گئے ہیں ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کا امیر درین انسان صرف ایک دو جگہ پر ہی سرمایہ کاری کرے گا؟ نہیں بیزوز نے کئی ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھرپور انویسمنٹ کر رکھی ہے بیزوز نے ٹویٹر میں سات سو ستر کروڑ کی انویسمنٹ کی ائر بین بی میں سترہ سو تیس کروڑ روپیوں کی اور اوبر میں پانچ سو پچاس کروڑ کی انویسمنٹ کر رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹی کمپنیز میں بھی بیزوز کی ٹھیک ٹھاک انویسمنٹ ہے بات یہاں ختم نہیں ہوئی بیزوز نے دو ہزار تیرہ میں امریکہ کا سب سے بڑا اخبار تیف واشنگٹن پوسٹ دو سو پچاس ملین ڈالر یعنی تین ہزار آٹھ سو کروڑ روپے میں خریدا نمبر تھری ڈونیشنز اکثر امیر ترین لوگ آیاشی اور بری عادتوں میں اپنے پیسے لٹا دیتے ہیں لیکن جیف بیزوز نے ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا دو ہزار اٹھارہ میں بیزوز نے بے گھر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تین سو دس ارب روپے اتیا کیے اس کے علاوہ بیزوز نے ملین ڈالر گئی ایجوکیشنل اداروں میں اتیا کیے جو لوگوں کو مفت تعلیم اور اچھی تربیت دیتے ہیں ساتھی ساتھ بیزوز نے پانچ سو کروڑ روپے صرف ان بچوں کے لیے اتیا کیے جو بچپن میں ہی اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں جب انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو جتنا جیف بیزوز کے پاس ہے تو دماغ میں عجیب عجیب آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں جیف بیزوز ایک انتہائی بڑا گھڑیال بنانا چاہتے ہیں جو دس ہزار سال تک چلے گا آج سے دس ہزار سال بعد کیا ہوگا کیا نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے ہم انسانوں کی پوری سبلائزیشن بھی ختم ہو چکی ہوگی لیکن یہ گھڑیال چلتا رہے گا یہ گھڑیال ایک پہاڑی کے پانچ سو فٹ اندر تعمیر کیا جا رہا ہے بیزوز کا کہنا ہے کہ یہ گھڑیال دور تک سوچ رکھنے کی علامت ہے اس گھڑیال کو بنانے کے لیے بیزوز ابھی تک چھ سو پچاس کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں دنیا کا امیر ترین انسان ہونے کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کی نظریں آپ پہ ٹکی ہیں اور یہ بات بیزوز اچھی طرح سمجھتے ہیں اسی وجہ سے جیف بیزوز نے اپنی اور اپنی فیملی کی سیکیورٹی کا خاصہ بندوبست کر رکھا ہے جیف بیزوز کی سیکیورٹی ٹیم میں عالی ترین شدہ پرائیوٹ کمانڈوز اور باڈی گارڈز موجود ہیں جو کہیں بھی کسی بھی وقت جیف بیزوز اور اس کی فیملی کی حفاظت کرنے کے لیے الیرٹ رہتے ہیں اسی لیے جیف بیزوز اپنی سیکیورٹی پر سالانہ پچیس کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں